اسلام علیکم گائز میں ادنان روف اپنے چینل پاکستان ٹریولین پیشن ایڈوکیشن سیگمیٹ کمیونکیشن سیریز کے ساتھ حاضر ہوں تھوڑا سا افسوس کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ بہت سارے یوٹیوبرز آپ کو کمیونکیشن ٹائپ آف کمیونکیشن پڑھا رہے ہیں اور وہ وربل نان وربل کوئی ٹائپ آف کمیونکیشن بتا رہے ہیں لیکن جو پروفیشنل سٹیڈیز ہیں ماسٹرز میں جو آسفورٹ کی بکس پڑھا رہے ہیں اس کے اندر ٹائپ آف کمیونکیشن جو ہیں وہ پانچ ہیں نمبر ون آپ کا انٹرپرسنل کمیونکیشن نمبر ٹو انٹرپرسنل کمیونکیشن نمبر تری میکرو گروپ کمیونکیشن نمبر فور ماس کمیونکیشن نمبر فائیو میڈیو کمیونکیشن یہ پانچ چیزیں اس کی ٹائپس ہیں جو ایک پروفیشنل کمیونکیشن کی ٹائپد ہیں وہ ایکچول میں ہیں فردہ میں آپ کو وقت کرتا ہوں اس کی فورمال ڈیپینیشن بھی بتاتا ہوں اور اس کے بات آپ کو کمپلیٹ گائیڈ لائن میں دیتا ہوں چیز ہمارا artifact و جو thinking about the schedule of your study for an examination example of intra-personal communication اچھا جی intra-personal communication کیا ہے کہ intra-personal communication یہ ہے کہ جب آپ خود سے بات کرتے ہیں آپ اپنے exam کی تیاری کر رہے ہیں schedule تیار کر رہے ہیں یار کب مجھے پڑھنا ہے کب مجھے اٹھنا ہے آپ کسی vacations پہ جا رہے ہیں اس کی planning کر رہے ہیں اور اس planning کے لیے آپ سوچ رہے ہیں یار مجھے کب سے چھوٹیاں لینی ہے تو جتنی گفتگو آپ اپنے آپ سے کر رہے ہیں یہ ساری intra-personal communication ہے یہ بھی ایک بڑی اہم communication ہے انسان کے اپنے آپ سے باتچیت کرنے کی inter-personal communication it is the process in which communication take place between two or small group of a person inter-personal communication always take place into face-to-face situation and the communicator and the destination are known to eat to each other اب ہم آئیں گے inter-personal communication کے اوپر inter-personal communication یہ process ہے communication کا کہ آپ بات کر رہے ہیں دو لوگ یا کوئی چھوٹا سا group انگرہ بات کر رہا ہو اور inter-personal communication میں کیا ہوتا ہے کہ face-to-face بات چیت ہو رہی ہے میں اور آپ بات کر رہے ہیں face-to-face میرے سامنے کو شخص بیٹھا بات کر رہا ہے وہ ہم دونوں بات کر رہے ہیں اور اس میں سب سے اہم بات ہی ہوتی ہے کہ situation location اور end user دونوں ہم نے سامنے بیٹھے ہو کے بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہو گئی آپ کی inter-personal communication دونوں میں معمولی سے فرق ہے inter-personal communication خود سے بات کرنا inter-personal communication آپ آپ کے ساتھ کوئی شخص یا کوئی چھوٹا group جس کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں مکر رہے ہیں مکر رہے ہیں مکر رہے ہیں This is the most effective form of communication mainly because the feedback is instant in this situation speech of political leader in a big stadium is the best example of مکر رہے ہیں مکر رہے ہیں it is usually take place through the microphone and the elements of the feedback is a workable اس کے بعد تیسری چیز آتی ہے میکرو گروپ کمیونکیشن یہ بڑی موسٹ افیکٹیو کمیونکیشن کی ایک ٹائپ ہے اور یہ آج کل آپ روٹین میں دیکھ رہے ہوں گے عبران خان صاحب کے جلسے ہو رہے ہیں نواز شریف صاحب جلسے کر رہے ہیں یا مریم نواز جلسے کر رہی ہیں یا شہباز شریف صاحب جلسے کر رہے ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ کمیونکیٹر سپیچ کرتا ہے مائک کے اوپر پبلک سامنے کھڑیے اور آپ کا فیڈ بیک بیتن ای منٹ آپ کو مل جاتا ہے تو یہ سب سے موسٹ افیکٹیو کمیونکیشن ہے جس کو کہتے ہیں میکرو گروپ کمیونکیشن یہ مجمعہ فوراں آپ کو بتا دیتا ہے کہ وہ آپ کی بات سے کتنا متاثر ہے تو یہ آپ کی ہو گئی میکرو گروپ کمیونکیشن ماس کمیونکیشن ماس کمیونکیشن is the one in which the message is sent simultaneously to the greater number of a people through a mass medium like radio, tv or newspaper the receiver of the mass communication are separated, heterogeneous and unknown to each other as well as to communicator the process of feedback in this type of communication is mostly slow and delayed اس کے بعد آجائیں ماس کمیونکیشن ماس کمیونکیشن کا جو ورڈ ہے پہلے اس کو ہی سمجھ لیں اگر آپ کو یہ دو لفظ سمجھ آگئے آپ کو ماس کمیونکیشن سمجھ آگئے ماس کا مطلب ہے unlimited uncountable audience آپ کو پتہ یہ نہیں چل رہا ہے کہ مطلب ایک چول میں آپ کو سننے والے کتنے ہیں جو میں ابھی آپ سے کفتگو کر رہوں یہ مطلب ہے ماس کمیونکیشن میں یہاں سے مسیج کے یہ وڈیوڑائیو بنا رہوں میرے آن لین ہو جائےگی دیکھنے والے انڈیا میں دیکھ لوگ Expedition میں دیکھ رہے ہیں اسکتان میں دیکھ رہے ہیں Albion Pakistan میں لوگ دیکھ رہے ہیں Tajikistan میں دیکھ رہے ہیں Canada میں دیکھ رہے ہیں اب کتنے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں یہ مجھے پتا نہیں تو ماس کمیونکیشن کا جو سب سے بڑا جو سسلہ ہے اور اس کی جو سریعے ہیں وہ کیا ہے میڈیم کیا ہے اس میں ریڈیو ٹیلیویشن نیوز پیپر بوکس اچھا اور اس کا جو ریسیور ہے وہ ہیٹروجینیس ہے مطلب وہ دونوں ایک دوسرے لوگوں کو نہیں جانتے میری ویڈیو جو لوگ دیکھ رہے ہیں میں ہم کو نہیں جانتا ہو سکتا کچھ لوگ مجھے جانتے ہو اس میں جو فیڈبیک ہے وہ بہت سلو ہے میڈیو کمیونکیشن it is the one which has some characteristics of interpersonal communication and some of mass communication in میڈیو کمیونکیشن the messages transmitted through television telephone etc اس کے بااد میڈیو کمیونکیشن ایک چیز ہے یہ کیا ہے کہ یہ کمیونکیشن کا ایک ایسا ہے کہ یہ اس میں کچھ انٹر پرسنل کمیونکیشن بھی ہے اور کچھ حصہ ماس کمیونکیشن بھی ہے انٹر پرسنل کمیونکیشن کیا ہے کہ آپ بات کریں دو لوگ یہ انٹر پرسنل کمیونکیشن ہے یہ چھوٹے گروپ سے بات کریں یا unlimited audience سے بات کریں ماس کمیونکیشن تو یہ کہلاتا ہے میڈیو یہ کامبو ہے اس لیے کہ یہ میسیج بھی اس کا جو transmit ہے وہ ٹیلیویشن بھی ہے ٹیلیفون بھی ہے آپ نے آج کل سنا ہوگا ویبینارز ہو رہے ہیں ٹیلیفونک پر کوئی پولیٹیکل پارٹی کا آدمی لنک ویڈیو ویڈیو لنک کے اوپر آپ سے خطاب کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں بھی میڈیو کمیونکیشن میں آتی ہیں تو میں نہیں چاہ رہا ویڈیو زیادہ لمبی ہو لیکن یہ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ سمجھانا ضرور ہے اسی definition copy paste کر کے لگانے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک میں آپ کو سمجھاؤں گا پھر اس کے بعد یہ کچھ چیزیں بیسک ہیں جو آپ کو کمیونکیشن میں پڑھانی تھی سمجھانی تھی وہ آپ نے بتا دیئے یہ چھوٹا سا لنچ ٹائم کا ہمارا پاس سیگمنٹ آتا ہے کیونکہ الگ سے اتنا نی موقع ملتا ہے گھر پہ بات کرنے کا تو امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا آپ کے فیڈبیک کا میں انتظار کروں گا تینکیو اللہ حافظ موسیقی